پیر ایک انصاف کے لاغ مارس سے پہلے ہی پولیس ان ایکشن پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر شاپے ناہر میں حماد ازر کی رہائش کا پہنچے والے درجن و کارکن گرفتار شاپے کے وقت یاسمی دراشید حماد ازر کے گھر موجود تھیں میاستم اقبال کے بھائی افضل اقبال بی زیرہ حراست لال حویلی میں شیخ رشید کے ملازمین سے پولیس کی پوچھ کرتی ایک فائنل میٹنگ تھی لاہور سے روانگی کے لیے اور انتظامات کا جائزہ کے لینے کے لیے حماد ازر صاحب پہ یہاں گھر میں جس میں پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی ساری تقریباً لاہور کی وہ یہاں اکٹھی تھی کہ ایک دم میٹنگ کے اختتام سے تھوڑی دیر پہلے ان کے چوکیدار نے آکے شور مچایا پولیس آگے پولیس آگے اور پولیس نے اگلے ہی لمحے دھاوا بول دیا چوکیدار ان کا سیکیورٹی گارڈ تو اس کو تھپڑپڑ مارے یہ سٹور روم کے نیچے ایک یہ باکس بنا ہوا جی میں تو یہاں ادھر میں تو بیٹھ کے تو میں چھپا رہا ہوں آدھا گھنٹا سوال دسر کے گھر چھاپے کا دوران پی ٹی آئی داخنماوں کی فائنل میٹنگ ہو رہی تھی پولیس نے گھر پر دھاوا بولا سیکیورٹی گارڈ پر تشتیت کیا سٹور روم میں موجود باکس میں چھپ کر جان بچائی میاں محمود رشید کا ویڈیو پہخا پنجاب کے بعد سندھ میں بھی پولیس سیکٹیف پی ٹی آئی کراسی کے جنرل سیکیورٹری کے گھر چھاپا ایم این اے سیفو رحمان کو حراست میں لے لیا گیا رکنے سے دسمنی بھلال غفار کے رہائشگاہ پر بھی پولیس کریٹ علی زیدی کے مضمت آزادی مارش ہر صورت ہوگا روک سکو تو روک لو سابق وفاقی وزیر کرد دیعمل لاہور، راولپنڈی، سیالکورٹ، ملتان، بہاولپورت، ساہیوال، گجرات، سمیت دیگر شہروں میں پولیس کا کریک ڈاؤن رائیوینڈ، ڈکارا، پیت محل، چنیوٹ، ویہاری میں بھی چھاپے مختلف شہروں سے درجنوں کارکن اور پی ٹی آئی راہنما گرفتار لاہور کے علاقے مارڈل ٹاؤن میں گھر پر چھاپا فائرنگ سے ہل کارڈ جوان بھک پی ٹی آئی کارکن وارد سمیت گرفتار گولی کانسٹیبل کبال احمد کے سینے میں لگی پولیس حکام وزیرعالہ حمزہ شہباز کا نوٹیس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ کلق پی ٹی آئی کا لانگ مارڈ، لاہور کے داخلی اور خارچی راستوں پر رکاوٹیں راوی، سگیاں پول باند، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بابو سابو، ٹھوکر نیاز پیک، موٹر وی پوائنٹس پر پولس دائینات اسلام آباد جانے والے راستوں کو بھی بند کیا جانے کا امکار پور امن احتجاج، ہر شہری کا حق، پی ٹی آئی رہنباؤں اور کارکنوں کے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن کیا گیا معیشت پہلے ہی زبو حالی کا شکار، غیر جھموری اور فاشسٹ اقدامات موشی صورتحال کو مزید بگار دیں گے عمران خان حماد ازر کے گھر پر پولس کا دھاوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورسی جو افسران بھی سیاسی کردار ادا کریں گے انہیں نتائج کا سامنا کرنا ہوگا فواد چوتری کا ردعمل، فاشس حکومت اپنے اصلی رنگ دکھا رہی ہے شفقت مہنی ٹی ٹی آئی پنجاک کی قیادت کا اجلاس طلب کارکنوں کی گرفتاری کے بعد تیریک انصاف کا پلان بی بھی تیار آئندہ لائے حمل پر مشاورت لاہور میں شے مقامات میں دھرنے کی تجویز پر غور ہوگا حتمی فیصلہ آج ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی آج آہم بیٹھا تحریک انصاف کے مارچ سینیمٹر کی حقمت عملی تیع کی جائے گی آہم فیصلے متوقع شہواف شریف نے وزارت داخلہ سے پلان طلب کر لیا ٹی ٹی آئی مارچ سینیمٹر کے حقمت عملی کے لیے منصوبہ بندی تیار حکومتی پلان اے میں شرکہ کو سری نگر ہائیوے سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا پلان بی میں کافلے کوٹا کے قریب لوکنے کا منصوبہ موٹر ویہ اور جی ٹی روڈ کو کینٹینر لگا کر بند کیا جائے گا راستو کی بندش گرفتاریوں کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست اسلام آباد میں بے لگام احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی احتجاج کی آر میں اگر کوئی شرپسند آ جائیں تو کیسے نمتیں گے یہ عدالت محض خدشے کے پیش نظر حکم جاری نہیں کر سکتی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ کے رمان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور سعودی ولی احد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ فرما رواح شاہ سلمان کی خیریت دریا صحتیابی کے لیے دعا دونوں ملکوں کے تعلقات سے متعلق تبادہ خیال سرکاری حد سکین کے تحت اخراجات کا تخمینا نا لاکھ پاکستان سے اکیاسی ہزار ایک سو بتے سفرات مقدس سفر پر جائیں گے پی آئی اے کا اکتیس مئی سے حج آپریشن شروع کرنے کا پلان آٹھ شہروں سے پروازیں چلیں گی دو سو ستانوے فلائٹس جڑی ہوگی زانہ عبدالوحید کا آخری منٹ میں شاندار گول ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان اور بھارت کا مارکہ ایک ایک سے برابر گرین شرچ دوسرا میچ آج جمیزبان انڈونیشیا کے خلاف کھیلے کی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کارڈ سے آغاز دوپہر دو بجے کراچی میں میدان لگے گا قومی ویمن ٹیم جیت کے لیے پورا موسیقی